اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد یوٹیوب چینل فارم ہب پر لائٹس و سیکس کے مطلق ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بتاتے ہیں کہ چار مرگیاں اور ایک مرگا پالیں اور آپ کو مہانہ ایک لاکھ روپے پروفٹ ہوگی اگر آپ اب ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی آئے گی ہم جب بھی ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فارمر کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں تاکہ فارمر کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو اکثر جو نئے فارمر ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر فارمنگ کی طرف آتے ہیں تو جو فارمنگ کا بینیفٹ بتایا جاتا ہے ویڈیو کے اندر جب حقیقت میں وہ نہ ہو تو فارمر کو نقصان ہوتا ہے فارمر اس کی فارمنگ سے اکتا جاتا ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم جب بھی ویڈیو بنائیں گے بلکل ریالٹی بیس پر بنائیں گے اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے نئے لوگوں کو نہیں پنسائیں گے اور حقیقت بیان کریں گے لائٹ سو سیکس برطانیہ سے مگوائی گئی بریڈ ہے اور پاکستان کے اندر جیسے جیسے اس کی فارمنگ ہو رہی ہے اس کی جو فزیک ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جب آپ پہلی دفعہ اس بریڈ کو لے کر آئیں گے یا ایک دو نسلیں پاکستان کے اندر اس کو پا لیں گے اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ پنک ہوتی ہیں لیکن ایسا ایسا جیسے جیسے یہ کروس ہوتی جاتی ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ ییلو ٹائپ کی ہو جاتی ہے پوری دنیا میں جب بھی پولٹری کا بزنس کیا جاتا ہے تو دو باتوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ انڈوں کی پروڈکشن کیسی ہے اور اس کے علاوہ میڈ کی پروڈکشن کیسی ہے چونکہ ہم لائٹ سو سیکس پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں ہم لائٹ سو سیکس کی بات کریں گے تو لائٹ سو سیکس انڈوں اور میڈ کے حوالے سے بہترین بریڈ ہے اور ایک مرگی سلانہ تقریباً ایک سو اسی سے دو سو ساٹھ کے لگ بگ انڈے دیتی ہے اگر آپ اس کی جو فیڈنگ ہے وہ اچھی کرتے ہیں خوراک اچھی دیتے ہیں انوائرمنٹ اس کا بہتر رکھتے ہیں تو پھر اس کی پروڈکشن اتنی آتی ہے کیونکہ اکبال بھائی نے لائٹ سو سیکس پر پریکٹیکلی کام کیا ہے تو ہم نے جو بھی ان سے انفرمیشن لیے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ جو ایک مرگے کا وزن آیا ہے تقریباً اوسن چار کلو سے پلس آیا ہے سو گرام دو سو گرام تین سو گرام تک گیا ہے اور اگر ہم اسی طرح مرگی کی بات کریں تو یہ تقریباً تین کلو تک گئی ہیں ڈائی کلو کی بھی ہے تین کلو کی بھی ہے اور تین کلو کوئی سو گرام تک بھی اس کا وزن گیا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میٹ کے حوالے سے یہ بہت اچھی پروڈکشن ہے شروع میں جب اس بریڈ کو امپورٹ کیا گیا تو مارکیٹ کے اندر ایک تفاان سا برپا ہو گیا تھا لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اس سے بہت مہنگے انڈے سیل کیے ہیں بہت مہنگے چک سیل کیے ہیں لیکن اب جو ان کا ریٹ ہے مرگی کا انڈے کا چوزے کا وہ بالکل نارمل ہے اگر ہم مجودہ بات کریں تو مارکیٹ سے جو اس کا چوزہ ہے تقریباً ایک سو رپے کی رینج میں مل جائے گا اسی طرح جو انڈہ ہے وہ پچاس ساٹھ رپے میں مل جاتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کی جو پرائس ہے وہ مزید کم ہو جائے گا اور اگر انڈوں کے حوالے سے بات کریں تو گولڈن مصری کے مقابلے میں یہ انڈے لیٹ دیتی ہے یعنی کہ اگر گولڈن مصری پانچ ساڑے پانچ ماہ میں انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ چھ ساڑے چھ ماہ سات ماہ تک بھی لگ جاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی ایکٹیوٹی ہے اس کے اندر اگر آپ نے میٹ پرپس کے لیے ان کو پالنا ہے تو چار ماہ کے بعد آپ ان کو سیل کر دیں جو آپ کو پروپٹ ہے وہ اچھی مل جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان سے انڈے لے کر ہیچنگ کروانی ہے تو پھر جو آپ نے ریشو رکھنی ہے میل کی اور فی میل کی چارے کی رکھنی ہے اور اسی طرح ہی اگر آپ نے انڈے گھر میں استعمال کرنے کے لیے رکھنے ہیں تو پھر آپ نو ایک کی بھی ریشو رکھ لیتے ہیں تو جو پروڈکشن ہے وہ بہتر رہتی ہے گولڈن مصری مرگی تو ہر طرح کے محول میں ایڈجسٹ کر جاتی ہے لیکن جو لائٹسو سیکس ہے یہ تھوڑا سا نفیس پرند ہے اسے صفائی بہت زیادہ پسند ہے اس کے نیچے ہر وقت خشکی ہونی چاہیے تاکہ یہ بیمار نہ ہو کیونکہ جب یہ بیمار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو فارمنگ کے حوالے سے نئے ہیں صرف یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں اور فارمنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں وہ سب سے پہلے جو نزدیکی فارم ہے ان کو وزٹ کریں تجربہ کار لوگوں سے معلومات لیں اس کے بعد اس فارمنگ کو سٹارٹ کریں کیونکہ جن لوگوں کا فارمنگ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور وہ فارمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور انہیں عموما نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو بھی نئی بریڈ آتی ہے یوٹیوب پر ایک دفعہ تفہان آ جاتا ہے لوگ بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ چار مرگیاں اور ایک مرگا لے کر فارمنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو مہانہ ایک لاکھ رپے پروفٹ ہوگی لیکن حقیقی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوتا نئے لوگ ہوتے ہیں تجربہ ہوتا کوئی نہیں ہے اور اس طرح کے خواب دے کر وہ اپنا پیسہ جو ضائع کر لیتے ہیں اگر آپ لائٹ سوس ایکس کا انڈا چوزا یا مرگی خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر اقبال وائی کا نمبر دیا ہوا ہے لوکیشن لاہور کی ہے تو آپ ان سے ڈریکٹ رابطہ کر کے جو معلومات بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مرگی چوزا انڈا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بھی خرید سکتے ہیں جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہل نہیں آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں